ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم تو دی سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے سلفیورک ایسیڈ کا ٹاپک جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے کونٹیکٹ پروسس کو ڈسکس کر لیا تھا آج ہم فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپارٹیز آف سلفیورک ایسیڈ کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں یوزز آف سلفیورک ایسیڈ کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سب سے پہلے فیزیکل پروپارٹیز کو دیکھ رہتے ہیں فیزیکل پروپارٹیز جو ہے وہ کسی بھی کمپاؤنڈ کی اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی ہم اسٹیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ میلٹنگ پوائنٹ ڈینسیٹی وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں تو سلفیورک ایسیڈ جو ہے یہ ویسکس لیکوڈ ہے ایک لیکوڈ ہوتا ہے ہائی ڈینسیٹی کا ویسکس اسے ہم کہتے ہیں مطلب بہت ہی جو ہے وہ پتلا نہیں ہوگا مطلب بہت ہی اس کی ڈینسیٹی زیادہ ہوگی ایک دم گاڑا ہوگا بہت تو اسے ہم ویسکس کہتے ہیں تو ایک دم آئیل کی طرح جو ہے یہ ہوگا اور اس کا کلر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہائی ڈینسیٹی ہوتی ہے دینسیٹی جو ہے وہ 1.84 گرام پر سنٹی میٹر کیوب ہوتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ڈینسیٹی ہے آگے چلتے ہیں can super cool have 10cm melting point اس کی جو melting point ہے وہ 10cm ہے مطلب 10cm پر یہ جو ہے وہ melt ہو جاتا ہے اور یہ super cool بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے بجائے کہ یہ جم جائے تو یہ melt ہونے کی بجائے یہ super cool ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ ability ہے super cool کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ تھنڈا ہو جانا اپنی melting point سے بھی زیادہ وہ تھنڈا ہو جاتا ہے boiling point اس کی جو ہے وہ 290cm ہے but depends on concentration اس کی boiling point تو 290cm ہے مطلب 290cm پر یہ boil ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہے concentration پر بھی depend کرتی ہے اگر اس کی sulfuric acid کی concentration زیادہ ہوگی high concentration کا sulfuric acid ہوگا تو اس کی boiling point بھی زیادہ ہوگی تو boiling point جو ہے وہ directly proportional ہے concentration کے جتنی زیادہ concentration ہوگی اتنی زیادہ boiling point ہوگی highly soluble ہوتا ہے water کے اندر water کے اندر جیسے بھی ہم ڈالتے ہیں تو وہ dissolve ہو جاتا ہے تو جلدی سے dissolve ہونے والا highly soluble ہوتا ہے corrosive react with metal یہ corrosive ہوتا ہے مطلب یہ جو ہے وہ جلا دینے والا ہوتا ہے یہ بہت سارے reaction کرنے والا ہوتا ہے جلدی سے react کر لیتا ہے metal کے ساتھ اور organic compounds کے ساتھ تو اگر ہمارے ہاتھ وغیرہ پر لگ گیا تو یہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے کیونکہ یہ organic compounds کے ساتھ reaction جلدی سے کر لیتا ہے آگے چلتے ہیں chemical properties کو دیکھتے ہیں chemical properties میں ہم جو ہے وہ اس کے reactions کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو compound ہے یہ کس کس سے reaction کر سکتا ہے اس کے پاس کیا abilities ہیں تو اس کے پاس سب سے پہلی chemical properties ہے an oxidizing agent یہ ایک oxidizing agent ہے یہ جو ہے oxidize کر سکتا ہے oxidizing agent ہے مطلب خود reduce ہو سکتا ہے اور دوسرے کسی کو بھی oxidize کر سکتا ہے تو یہاں پر یہ بہت سارے metals کے ساتھ reaction کر رہا ہے اور non metals کے ساتھ بھی reaction کر رہا ہے اور انہیں oxidize کر رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کر رہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے carbon carbon کا جو ہے اگر ہم reaction کریں گے sulfuric acid کے ساتھ تو اس کا جو carbon ہے یہ اس کے oxygen کے ساتھ reaction کر لے گا اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایک بن جائے گا carbon dioxide plus میں ہمارے پاس اس کے اندر سے جب بھی sulfuric acid جو ہے کسی کے ساتھ reaction کرتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس sulfur dioxide gas بن جائے گی اور plus میں ایک اور compound بنے گا جو کہ ہے water تو یہاں پر carbon dioxide sulfur dioxide اور water اب یہاں پر carbon کی oxidation state ہو گئی ہے plus 4 تو یہاں سے zero سے plus 4 کے اندر carbon جا رہا ہے مطلب carbon کیا ہو رہا ہے oxidize ہو رہا ہے اور یہ اسے oxidize کرنے والا کون ہے sulfuric acid تو یہ ایک oxidizing agent کے طور پر کام کر رہا ہے یہاں پر اور یہ اس نے carbon carbon کو oxidize کر دیا اور یہ carbon dioxide میں convert ہو گیا ہے آگے چل کے sulfur dioxide اور hydrogen جو ہے water ہمارے پاس یہ بن گیا ہے اب اسے equation کو اگر balance کریں تو کس طرح سے ہوگا تو یہاں پر ہم جو ہے سب سے پہلے یہاں پر two لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو balance کریں گے تو ہمارے پاس چار hydrogen ہو گئے اور یہاں پر بھی ہم two لگا دیں گے تو یہاں پر بھی چار hydrogen ہو گئے sulfur اور یہاں پر دو ہیں تو اب اس کو تو یہاں پر ہم two لگا دیں گے اور یہ ہمارے پاس equation balance ہو چکی ہے اب oxygen بھی اس کے ساتھ آپ گلنے balance ہو گئے آگے چلتے ہیں sulfur اور sulfuric acid کا جب reaction ہوگا تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا بنے گا تو sulfur جو ہے یہ oxygen کے ساتھ reaction کرے گا اور ہمارے پاس کیا بنائے گا sulfur dioxide تو یہاں پر sulfur dioxide gas بن گئی ہے اور sulfuric acid جو ہے یہ water بھی بناتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے دوسرا کیا بنے گا water بھی بنے گا ساتھ میں sulfuric acid جو ہے ایک sulfur dioxide بھی بناتا ہے تو اب دوسرا بھی sulfur dioxide یہاں پر بنے گا تو اس کو ہم اس کے ساتھ ہی لکھ دیں گے یہاں پر تو یہ same to same وہی sulfur dioxide ہے تو sulfur dioxide ہے وہ دو جگہ سے بن رہا ہے ایک ہمارے پاس sulfur اور oxygen کے reaction سے بن رہا ہے دوسرا یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں بھی یہ sulfur dioxide جو ہے یہ بن رہا ہے اب اس کو ہم equation کو balance کریں گے تو یہاں پر ہم 2 لگا دیں گے 2 moles اور یہ ہمارے پاس 3 اور یہاں پر 2 یہ ہمارے پاس اس طرح سے equation balance ہو جائے گی اس کو آپ چاہیں تو اس method کے through بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے copper کے ساتھ reaction تو copper جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے oxygen کے ساتھ reaction نہیں کرے گا اور یہ copper جو ہے یہ سیدھا اس sulfate سے reaction کر لے گا تو اس طرح سے یہ sulfur اور یہاں پر یہ copper اور یہاں پر یہ sulfate جو ہے یہ مل کر کیا بنا لیں گے copper sulfate بنا لیں گے تو cu SO4 یہاں پر بن جائے گا ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے یہ hydrogen ہے اور یہاں پر water بھی مل کر یہاں پر water بھی بنا لیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس بن جائے گا اور ساتھ میں جو ہے SO2 gas بھی یہاں پر بنے گی sulfur dioxide gas بھی بن جائے گی تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس reaction ہوگا جس میں کیا بن رہا ہے کاؤپر سلفیڈ بن رہا ہے ساتھ میں ہمارے پاس سلفر ڈائوکسائیڈ گیس بن رہا ہے اور یہاں پر واتر بن رہا ہے اب اس کو ایکوشن کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس دو مولز ہوں گے اب یہ جو ہے یہ رییکشن ہوگا جب ہمارے پاس سلفیوری کے اسیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جو کنسنٹریٹیڈ سلفیوری کے اسیڈ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے تب ہی یہ رییکشن ہوگا اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ پروڈکٹس بنیں گے اب یہاں پر بیلنس کرنے کے لئے وارٹر کو دو مول کر دیں گے باقی ساری کوشن ہماری بیلنس ہو جائے گی الیمینیم کے ساتھ جب رییکشن ہوگا تو بھی ہمارے پاس کیا بنے گا الیمینیم سلفیٹ بنے گا لیکن یہاں پر ہمارے پاس AL2SO4 بنے گا تو یہ جو ہے یہ بھی الیمینیم سلفیٹ ہے ساتھ میں جو ہے سلفر ڈائوکسائیڈ تو گیس بنتی ہے ہمارے پاس اور ساتھ میں وارٹر بھی بن جائے گا یہاں پر اب اس بھی ایکوشن کو ہم بیلنس کر دیں گے تو یہاں پر ہم یہ سکس لگ جائے گا بک کے اندر آپ دیکھ لیں یہ پوری ایکوشن جو ہے وہ بیلنس ہے تو اس کو آپ خود سے بھی بیلنس کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس سکس آ جائے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایکوشن بیلنس ہو جائے گی اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے ایک طرح سے یہ جو ہے اکسیڈیشن ہو رہی ہے یہاں پر جو بھی کمپاؤنڈ ہم سلفیورک ایسڈ کے ساتھ رییکشن کروا رہے ہیں ان کی جو ہے اکسیڈیشن ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے نیوٹرل کمپاؤنڈ ہیں تو ان کی اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہو گی آگے چل کے یہ کسی نہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر انکورپوریٹ ہو رہے ہیں تو ان کی جو ہے کچھ نہ کچھ اکسیڈیشن سٹیٹ آ جائے گی اور وہ پلس میں ہو گی تو اسی لئے یہ اکسیڈ اکسیڈائز ہو رہے ہیں یہاں پر اور سلفیورک ایسڈ جو ہے یہ خود ریڈیوس ہو جا رہا ہے اور یہاں پر سلفر ڈائوکسائیڈ اور واتر بنا رہا ہے تو اس طرح سے یہ ایک سلف اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے دوسری کیمیکل پروپرٹی ہے اس ایڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کس کو کہتے ہیں ایسا ایجنٹ یا ایسا سبسٹنس جو کسی بھی دوسرے سبسٹنس میں سے واتر کو ریموف کر دے تو اگر واتر کو ایبزارب کرنے والا اگر ایسا کوئی سبسٹنس ہے تو اسے ہم ڈی ہائیڈریٹنگ سبسٹنس کہیں گے یہ سبسٹنس جو ہے وہ کس لئے یوز ہوتے ہیں کسی بھی سبسٹنس کے اندر سے وارٹر کو ریموو کرنے کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں تو اس طرح سے انہیں ڈیفرنٹ طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے ایکٹ ایز ای ڈرائنگ ایجنٹ ریموو وارٹر فرام دے سبسٹنس تو یہ جو ڈرائنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مطلب وارٹر کو ریموو کرنے والے جو بھی سبسٹنس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں چیز کو چیز کے اندر سے پانی کو ایبزوب کر لیتے ہیں یا پھر پانی کو الگ کر لیتے ہیں اور وہ انہیں سکھا دیتے ہیں ڈرائے کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے جب سلفیورک ایسٹ کو پروڈیوز کیا تھا تو سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس کو ڈرائے کرنے کے لیے ہم نے یوز کیا تھا سلفیورک ایسٹ کو تو اسی لیے یہاں پر بھی ہم ڈیفرنٹ سبسٹنس کے ساتھ سلفیورک ایسٹ کو یوز کر کے ہم اس میں سے وارٹر کو الگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایگزمپلز ہیں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف کن کن سبسٹنس میں سے وارٹر کو ریموو کرتا ہے یہ سلفرک ایسٹ باقی کیسے کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ آپ کو یہاں پر زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے گلوکوز یہاں پر موجود ہے گلوکوز کیا ہے سی سکس ایچ ٹوائل او سکس یہ ایک بائیولوجیکل مولیکیول ہے تو اس کو جیسے ہی ہم سلفرک ایسٹ یہاں پر ایڈ کریں گے یہ کنسنٹریٹیڈ سلفرک ایسٹ یہاں پر ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا اس کے اندر سے یہ کاربن یہ الگ ہو جائیں گے اور وارٹر کے مولیکیولز جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے یہ وارٹر ہائیڈروجن ہے یہ اکسیجن اپس میں رییکشن کر کے وارٹر بنا لیں گے اور یہاں پر چھے مولیکیول وارٹر کے اور چھے کاربن کاربن جو ہے یہاں پر بن جائیں گے اور اگر یہاں پر دوسرا شگر ہم لے لیں تو یہ سوری شگر نہیں ہے یہ وڈ ہے وڈ کا فارمولا ہے سی سکس ایچ ٹویلو او فائف اگر اس میں سے بھی ہمیں وارٹر کو ریموف کرنا ہے تو سلفیرک ایسڈ کو ایڈ کریں گے چھے کاربن کے ایٹمز بن جائیں گے چھے مول کاربن بن جائیں گے اور ہمارے پاس پانچ مول وارٹر بن جائے گا شگر بھی ویسے سہم ہے یہ ٹیبل شگر ہے اس کا فارمولا ہے سی ٹویلو ایچ ٹویلو اینڈ او ٹویلو ایلیون یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اس کا اس کے اندر اگر ہم سلفیرک ایسڈ کو پھر سے ایڈ کریں گے تو اس کو سکھا دے گا ڈرائی کر دے گا ساتھ میں اس کو وارٹر کو ریموف کر دے گا جسے ہم کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن یہاں پر اس پر دے گا ڈی ہائیڈریشن یہی ہوگئی Freedom کیونکہ یہ سلفونیٹنگ ایجنٹ یہ جو ہے آرگینی کیمیسٹری کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروسس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سلفونیشن تو ایڈیشن آف سلفونک گروپ انٹو ای مولیکیول اس کال سلفونیشن سلفونیشن ہم کسے کہتے ہیں جس کے اندر ہم کسی بھی مولیکیول کے اندر سلفونک گروپ کو ایڈ کرتے ہیں سلفونک گروپ کیا ہے اسو تھری ایچ یا پھر ایچ ایسو تھری تو ایچ کو اگر آپ سٹارٹ میں لکھ دیں یا لا اینڈ میں لکھ دیں اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں سلفونک گروپ کہتے ہیں اور اس کی ایڈیشن کرنا کسی بھی دوسرے مولیکیول کے اندر اس گروپ کو ایڈ کروانے کا جو نام ہے وہ ہے سلفونیشن تو سلفونیشن کا پروسس کروانے کے لیے کوئی ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس سلفیورک ایسڈ یہ سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے سبسٹنس کے اندر یہ سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے آئیے دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس بینزین بینزین کیا ہے یہ ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے اورگینک کمپاؤنڈ یہ آپ کیمسٹری میں آگئے چل کے آپ اورگینک کمپاؤنڈ کے اندر چپٹر کے اندر آپ پڑھیں گے کہ یہ بینزین کا پورا یوز کیا ہے بینزین کیا ہوتا ہے تو بینزین کا فارملہ ہے سی سکس ایچ سکس یہ ہمارے پاس بینزین کلاتا ہے اس کے اندر ہم اگر یہ ہمارے پاس ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہے سلفیورک ایسڈ اگر ہم سلفیورک ایسڈ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس اس سلفیورک ایسڈ کے اندر سے جو سلفونک گروپ ہے ایسو تھری اور ایچ ایچ ایسو تھری یہ جو ہے اس کے اندر سے نکل جائے گا اور ایڈ ہو جائے گا بینزین کے ساتھ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ بن جائے گا سی سکس ایچ فائیو ایسو تھری ایچ تو یہ ہمارے پاس ایچ فائیو ہو جائے گا اس ایچ کے ساتھ جو ہے یہ سلفونک گروپ ایڈ ہو جائے گا ایسو تھری ایچ یہ ایک ایچ کے ساتھ جگہ پر ایڈ ہو جائے گا اس طرح سے کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بن جائے گا اسے ہم کہیں گے بینزین سلفونک ایسیڈ کیونکہ بینزین کے ساتھ سلفونک ایسیڈ ایڈ ہو گیا ہے تو اس لئے ہم بینزین سلفونک ایسیڈ کہیں گے ساتھ میں ہمارے پاس وارٹر بھی ریلیز ہوگا تو کیا ہوا یہاں پر جو ہے اس کے اندر سے چھے ہائیڈروجن تھے ایک ہائیڈروجن ریموو ہو گیا اور اس کی جگہ پر اس کا جو سلفونک گروپ ہے کونسا گروپ ایچ ایسو تھری یہ ہمارے پاس سلفونک گروپ ہے یا ایسو تھری ایچ یہ سلفونک گروپ جو ہے اس ہائیڈروجن کی جگہ پر آ کر ایڈ ہو گیا جس کی وجہ سے بینزین سلفونک ایسیڈ بن گیا اور وارٹر بن گیا دوسرا ہمارے پاس ہے ٹولین ٹولین بھی ایک کیا ہے اورگینک کمپاؤنڈ ہے اس کا فرملا ہے سی سیون ایچ ایٹ سی سیون ایچ ایٹ یہ جو ہے ٹولین کہلاتا ہے اس کے اندر اگر ہم نے سلفونیشن کروانی ہے سلفونک گروپ ایڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے سلفیورک ایسیڈ کو ایٹ کر دیں گے اور یہ جو ہے ایک اپنا سلفونک گروپ دے گا اور یہاں سے ایک ہائیڈروجن کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس سی سکس ایچ فور سی ایچ تھری یہ ہمارے پاس ایک میتھین جو ہے یہ اس سے الگ ہم لکھیں گے اور اس طرح سے یہ بن جائے گا ٹولین سلفونک ایسیڈ تو یہ ہے بینزین سلفونک ایسیڈ اور یہ بن گیا ہے ٹولین سلفونک ایسیڈ تو یہاں پر یہ کام کر رہا ہے سلفونیٹنگ ایجنٹ کے طور پر اپنا سلفونک گروپ جو ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ہے ڈائی بیسک ایسیڈ ایک ایسا ایسیڈ جو کہ دو ایچ پلس آئینز کو ڈونیٹ کر سکتا ہے تو سلفیورک ایسیڈ کن ڈونیٹ سلفیورک ایسیڈ جو ہے وہ دو ایچ پلس آئینز کو ڈونیٹ کر سکتا ہے اسی لئے اسے ہم ڈائی بیسک ایسیڈ جو ہے کہتے ہیں ڈائی بیسک ایسیڈ اس ایسیڈ کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک ایسیڈ دو بار ایچ پلس آئینز ریموو کر سکتا ہو اس ایسیڈ کا جو ہے ایک مولیکیول جو ہے یہ دو بار ایچ پلس آئینز کو سیکریٹ کر سکتا ہے دو بار ایچ پلس آئنس کو ایکس کریٹ سوری یہاں پر ڈونیٹ کر سکتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہے سلفیورک ایسڈ اس کو یہ جو ہے ایکوز فارم میں اس کو جب ہم وارٹر کے اندر اگر ہم ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا یہ وارٹر کو ایک ایچ پلس آئنس جو ہے وہ ڈونیٹ کرے گا اب وارٹر کو ایچ پلس آئنس ڈونیٹ کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بن جائے گا ایچ تھری او پلس تو ایچ تھری او پلس یہاں پر بن جائے گا ایچ پلس آئنس جو ہے اس میں وارٹر میں ایڈ ہو جائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایچ ایس او فار یہ ہمارے پاس جو ہے بن جائے گا یہاں پر یہ سلفونک گروپ ہے اس کے بعد اگر دوسرا یہ ایچ پلس آئنس جو ہے وہ وارٹر کے اندر پھر سے لوس کرے گا تو یہاں پر وارٹر کا پھر سے ایچ تھری او پلس بن جائے گا وارٹر جو ہے ایچ تری او پلس بن جائے گا اور یہاں پر پھر سے ہمارے پاس جو ہے سلفیورک ایسٹ کا ایچ بھی ہم پر چلا جائے گا اور ایس او فور نیگٹیو ڈو جو ہے آ جائے گا اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس ایک بار یہاں پر ایچ پلس آئین سے اس نے لوس کیے یہاں پر پھر سے ایچ پلس آئین جو ہے ایک لوس کیا اس نے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس دو بار ایچ پلس آئین ڈونیٹ کر رہا ہے اس لیے اس کو ڈائی بیسک ایسٹ کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں یوزز آف سلفیرک ایسٹ پے سلفیرک ایسٹ کے کیا استعمالات ہیں کہ کس جگہ پر سلفیرک ایسٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہے پروڈکشن آف فٹیلائزر سلفیرک ایسٹ کا بہت بڑا یوز ہے فٹیلائزر کی پروڈکشن میں فٹیلائزر بناتے حقیاتے سلفیرک ایسٹ کو یوز کے جاتا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹس جو ہے اس کی زیادہ ہے فٹی ڈائزر کے اندر اس کے بعد یہ ڈائز کے اندر یوز ہوتا ہے مطلب جو کلر کرنے کے لیے جو بھی سبسٹنس ہم بناتے ہیں اور ان کے اندر یوز ہوتا ہے ڈائز سنے کہتے ہیں وہ ڈائز جو ہے کلر کرنے کے لیے ایک ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں پیگمنٹس جو کہ کلر ہوتے ہیں ان کلرز کو میں ان کو ان کو بنانے میں یوز ہوتے ہیں ڈیٹرجنٹس جو ہے ڈیٹرجنٹس کو بنانے میں یہ جو ہے ہمارے پاس یوز ہوتا ہے فرماسیوٹیکلز فرماسیوٹیکلز کا مطلب ہے جو فرما انڈسٹری پوری ہے جو دوائیں ہیں جو میڈیسن سے ان کے اندر بھی سلفیورک ایسر کو یوز کیا جاتا ہے اور سینثیٹک فائبرز جو کہ آرٹیفیشل فائبرز ہوتے ہیں آرٹیفیشل فائبرز بنا جاتے ہیں ہاتھ رادو جو ہاتھ سے بنا جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سینثیٹک فائبرز تو یہ لیبارٹری میں بنا جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی سلفیورک ایسر یوز ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں دوسرا یوز ہے سلفیورک ایسر کا ریفائننگ آف پیٹرولیم یا گیسولین گیسولین کیا ہے پیٹرول جو ہے یہ جب زمین سے نکالا جاتا ہے تو یہ پیٹرولیم کی شکل پر ہوتا ہے پیٹرولیم کیا ہے اس کے اندر یہ آئل ہوتا ہے بہت ہی مارک آئل ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو جب ریفائن کیا جاتا ہے اس کو اور اس کے اندر سے بہت سارے سبسٹنس جو ہے اور نکالے جاتے ہیں اور آگے چل کے ہمیں جو ہے گیسولین ملتا ہے پیٹرول ملتا ہے تو اس پروسس کے اندر بھی اس کو پیٹرولیم کو الگ کرنے کے پروسس کو ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کہتے ہیں اور اس کے اندر بھی سلفیورک ایسیڈ یوز ہوتا ہے تیسرا یوز ہے پروسس اینڈ پیوریفائنگ ڈے میٹلز میٹلز کو پیوریفائی کرنے کے لیے جو بھی میٹل ہم کبھی جو ہے ہمیں ملتے ہیں میٹلز تو وہ میٹلز جو ہے ایک طرح سے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں کمبائنڈ ہوتے ہیں انہیں الگ کرنا انہیں پیوریفائی کرنا ایک میٹل کو ایکسٹریکٹ کرنا اسے الگ کرنا اس پروسس کے اندر بھی سلفیورک ایسیڈ یوز ہوتا ہے ایچنگ 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 کا مطلب ہے گلاس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائنس بنانا مختلف طرح کی ڈیزائنس جو آپ نے گلاس پر دیکھے ہوگی وہ گلاس پر شیشے پر وہ ڈیزائنس بنانے کے پروسس کو ہم ایچنگ کہتے ہیں اس کے اندر سلفیڈر کی ایسیڈ یوز ہوتا ہے اور ایلیکٹرو پلیٹنگ ایلیکٹرو پلیٹنگ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی سبسٹنس پر جو ہے وہ کسی دوسرے سبسٹنس کی شیٹ لگانا مثال کی طور پر ہمارے پاس ایک برتن ہے اس برتن پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونے کی جو ہے پلیٹنگ ہو جائے سونے کی ہم اس کے اوپر شیٹ لگا دیں تاکہ یہ سونے کا دکھے تو اسے ہم اس پروسس کو ہم ایلیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم سونے کی شیٹ چٹوا دیں گے اور اس طرح سے یہ سبسٹنس ہمیں سونے کا دکھنے لگے گا گولڈن کلرز کا بن جائے گا اور اس پروسس کو الیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں اس الیکٹرو پلیٹنگ کے پروسس کو کرنے کے لیے بھی سلفیورک ایسیڈ یوز کیا جاتا ہے لیڈ ایسیڈ بیٹریز کے اندر بھی سلفیورک ایسیڈ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لیڈ ایسیڈ بیٹریز وہ بیٹریز ہوتی ہیں جس کے اندر لیڈ اکسائیڈ جو ہے وہ اس کا الیکٹرو لائٹ یوز ہوتا ہے اور اس کے اندر سلفیورک ایسیڈ کا بھی امپورٹنٹ رول ہے کلیننگ اینڈ ڈی سکیلنگ کے اندر بھی مطلب صاف صفائی کے اندر صاف صفائی کے اندر بھی جو ہے ہم اس میں میٹرز کی صفائی کر سکتے ہیں اور بہت ساری سبسٹنس کی صفائی کر سکتے ہیں اس سلفیورک ایسیڈ کی مدد سے تو ہوپولی یہ آج کا ہمارا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم ڈائیگونل ریلیشنشپ آف ریپرزنٹیٹیو ایلیمنٹس کو رسکس کریں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ